پر یہی حدیث سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ کے بارے میں جو آتی ہے بخاری مسلم میں اسی کا ایک طریق سیدون علی سے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت تھی مریم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اور اس زمانے میں سب سے بہترین عورت ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آئیشہ سے بھی بڑھ کر محبوب ترین بیوی تھی جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں ایون مولا علی سے بھی پہلے سب سے پہلے یہ ایمان نہیں اس کے بعد مولا علی اس کے بعد زیادہ بن حارسہ اور پھر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ و مجمعین و علیہ السلام تو سیدہ خدیجہ کو آپ نے فرمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اس زمانے کی اللہ اکبر بلکہ اسی کونٹیکس میں بخاری رو مسلم میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں آپ کو ازواج متحرات والے چپٹر میں یہ حدیث بھی مل جائے گی کہ ہم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ جس عورت پہ رشک ہے وہ خدیجہ ہے سیدہ فاطمہ کی ماں اور حضور کی پیوی محبوب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ مجھے خدیجہ پر رشک ہونے لگتا حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی پکری زبا کر کے اس کا گوشت تو فاتن بجوایا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہے بخاری و مسلم میں کہ کبھی کبار مجھے اتنا رشک آتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نراز ہوتی اس بار کر اور میں کہتی خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں وہ بیوی جو تو سیدہ عائشہ بھی جس پر رشک کر رہے ہیں تو جب سیدہ عائشہ کی ہم فضیلت کی بیان کر رہے ہیں تو حضرت خدیجہ کو چھوڑ کے خدیجہ والا لیول نہیں تھا سیدہ عائشہ کا نہ مرتبے میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں یہ ان کے بات کی بات ہے تو اتنے الفاظ کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ حضرت عائشہ کہتی ہوں بتانے کے لئے کہ یہ یہ خوبیاں وہ ہیں جو تم میں بھی نہیں موجود ہیں تم باقی بیوی میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے یعنی آپ کی جو چاروں بیٹیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رکیہ سیدہ ام قلزوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وانی مسلم یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور کیا ہے نا یہ پچھلے خامت سے دی اور جیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب اس دنیا میں سب سے بڑا رافدی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے یاسر الحبیب عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافدی نہیں ہے میں شیعہ کی بات نہیں کہا رہا رافدی اس کو خود شیعہ نے اور ایران میں نکال دیا تھا اور اس کو گمرہ نکلیر کیا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اپنی ہیں سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں پچھلے خامت سے نہیں ہیں تو یہ میں رافدیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگوں کہ سب سے بڑا رافدی ہے سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے وہ صحابی غلط ہیں وہ سارے تاریخی روایت ہیں کوئی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی کوئی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ یہ صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں یہ اپنی ٹائمنگ پہ بیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالکہ تھی تو یہ میں نے زمناً مسئلہ ارز کر دیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اتنی محبوب تھی کہ چوبیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہی ہے چوبیس سال تک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر دوسری شادی نہیں تھی اس سے اندادہ کرنے انچاس نبوی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں مبارک انچاس سال ہوئی کیونکہ آپ کی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی اسی سال آپ پر دو غم کے پہاڑ ٹھوٹے ہیں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور دوسنا جناب عبی طالب کا اس کو عام الحزد کہا جاتا ہے غم والا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غم والا سال تھا کہ دو ایسی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بتانے والی تھیں سیدہ خدیجہ اور جناب عبی طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح ست ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنی کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص ایفیلیشن تھی اپنی اس بیوی کے ساتھ ورنہ اس زمانے میں کتنی آفرز تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ کسی اور عورت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کو آپ نے شیئر نہیں کیا یہ سیدہ خدیجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام حتیٰ کہ غزبِ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جن کے جو شوہر تھے ابو العاص ابن ربیہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت تک اجازت تھی کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رشتہ ہو سکتا تھا تو یہ خانت ہے سیدہ زینب کے خانت جو ہے وہ قید ہو کر غزبِ بدر میں کافروں کی طرف سے لٹتے ہوئے قیدی بنا کر لائے گئے اب فیدیے سے چھڑانے کے لیے ظاہرہ کچھ رقم ادا کر رہی تھی تو سب لوگ رقم دے رہے تھے تو اب سیدہ زینب کے وہ چکے ہسپیڑ تھے تو انہوں نے اپنے خانت کا فیدیہ دینے کے لیے اپنا وہ ہار دیا جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا سیدہ زینب کو وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گسام میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ کو حضرت خدیجہ یاد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو واپس کر دوں یہ میری بیوی کی نشان نہیں ہے اس کے نبی سے تو اصحاب نے کہا یاد سواللہ کیوں نہیں اور پھر ان کو بغیر خدیجہ کے چھوڑ دیا گیا پھر وہ اتنے حسن اخلاق سے متاثر ہو کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور اونی کی بیٹی ہے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوازی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے نماز بھی پڑھا کرتے تھے سیدہ امامہ یہ لفظ بیسے لوگ اردو میں امامہ بولے ہوتے ہیں یہ لفظ ہے امامہ علف کے اوپر پیش ہے امامہ امامہ بنت زینب تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت موسیقی موسیقی